اسلام علیکم دوستو میرا نام محمد یونوس ہے میرا آج کا ٹوپک ہے You have to do it آپ کو ہی کرنا ہے ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد کوئی نہ کوئی پرپس ہوتا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے انسان دن و رات محنت کرتا ہے بعض دفعہ منزل کے راستے میں آنے والی پریشانیاں مشکلات مسائل اور ناکامیوں کی وجہ سے انسان دل برداشتہ ہو کر بیٹھ جاتا ہے تو اس کے جو منٹورز ہوتے ہیں اس کے والدین اس کے پیرنٹس اس کے اسادزہ اسے یہ یقین دلاتا ہے کہ تم کر سکتے ہو You can do it لوگ ہر جگہ پر یہ جملہ بولتے اور سنتے آ رہے ہیں لیکن یہاں پر میں اس جملے کو غلط سمجھتا ہوں کیونکہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آپ کو کامیابی کے فوائد تو بتائے لیکن اس کے لئے لڑنے کے لئے پیدا نہ کرے جذبہ نہ ابھارے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی آپ کو آپ کی قابلے تو بتائے لیکن اس کو استعمال کرنے کا نہ کہے ہماری پوری زندگی ہمارے اپنی سوچ اکتہ سوچ اور اپنی خیالات کی اکاسی کرتی ہے ہمیشہ وہ ہی کرتے ہیں جس کا ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں تو اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی سوچ کی ڈائریکشن کو بدلیں میں آپ کو بہت بڑی بڑی مثالیں دے کر خوش نہیں کرنا چاہتا مثالوں سے وظائر ہم کچھ وقت کے لئے انسپائر یا خوش تو ہو سکتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے اپنے آپ کو موٹیویٹ نہیں کر سکتے تو چلیں آئے ان الفاظ کے ہیر فیر سے کھیلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ الفاظ ہماری زندگی پر کتنا گہرہ اثر ڈالتے ہیں نورملی کیا کہا جاتا ہے کہ اگر آج کے بعد آپ نے اسے تو ان دونوں جملوں میں کیا فرق ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا ان دونوں جملوں میں بہت زیادہ فرق ہے جو کہ پہلا جملہ ہے جس کا جو مفہوم بنتا ہے کہ تم کر سکتے ہو لیکن تم کسی اور سے بھی کروا سکتے ہو جبکہ دوسرا جملہ ہمیں باؤنڈ کر رہا ہے کہ یہ کام صرف آپ کو کرنا ہے یہ الفاظ بندے کو نیند سے جگہ دیتے ہیں جس سے بار بار ایک ہی راستہ نظر آتا ہے کہ بھائی کرنا ہے یہ کام اور میں نہیں کرنا ہے کیونکہ میں کر سکتا ہوں میرے پاس بھی اتنے وسائل و اتنا وقت ہے جیسے میرے جیسے کسی اور انسان کے پاس ہیں تو بہت زائر ہم خود کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کرنا ہے اور میں نہیں کرنا ہے اچھا بعض دفعہ کیا ہوتے کہ سبجک بورنگ لگ رہا ہوتا ہے یا اٹریکٹیو نہیں ہوتا ہم پہ ہماری پوزیٹیو تھوٹس اثر نہیں کر رہی ہوتی تو ہمیں ایک اور ڈوز دی جاتے ہیں کہ بھائی you will have to do it مطلب جان نہیں چھوٹے گی اور آپ ہی کو کرنا ہوگا تو ایسی ایسی پوزیٹیو تھوٹس اور ایسی ایسی خیالات اور انٹی بائیٹوکس کو اپنے دیماغ کی سٹیٹ بینک میں رکھئے تاکہ آپ کبھی دیوالیاں نہ ہوں اور آپ کے خیالات کے مجیشت ہمیشہ ترقی کرتی رہے درسلو